چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے ایک بار پھر زمنی انتخابات کے کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں نے دھاندی کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی اے کیور کمیٹی کا اجلاس بنی گالہ میں جاری اجلاس میں پنجاب کے زمنی الیکشن کے نتائج اور اندہ کے لاحی عمل پر مشاورت ہوگی سرائی کا بتانا ہے کہ اجلاس میں پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے چناؤ کے لیے 22 جولائی کو ہونے والی انتخاب پر بھی مشاورت ہوگی اجلاس سے قبل اپنے بیان میں عمران خان نے کہا کہ پوری ٹیم نے پنجاب الیکشن میں بھرپور محنت کی پوری ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے کھیل ختم پیسہ حظم زرداری نے نون لیگ کو دفن کر دیا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پنجاب کے زمنی الیکشن میں نون لیگ کا جنازہ نکل گیا آصف زرداری نے نون لیگ کو دفن گیا فضل الرحمان نہ کر کل پڑھائیں راول پنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پنجاب کے زمنی انتخابات ایک لیبارٹری ٹیس تھا جس میں قوم نے عمران خان کی حق میں فیصلہ دے دیا انہوں نے مزید کہا کہ کل پنجاب میں صاف اور شفاف الیکشن ہوئے کل کے الیکشن سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی عزت ملی عوام کی خوشی اسی میں تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام اور سیاستدان اپنا کام کریں شیخ رشید نے مزید کہا کہ کل کے الیکشن نے لیکشمی چوک پر نون لیگ کا جنازہ نکال دیا رات سے نون لیگ والوں کو چپ لگی ہوئی ہے آصف زرداری نے نون لیگ کو دفن کر دیا مولانا فضل الرحمان نہ کر کل پڑھائیں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر چار روپے تیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو پندرہ روپے پچیس پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو سولہ روپے پر فروخت ہو رہا ہے اس سے قبل جون میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر دو سو گیارہ روپے اٹھالیس پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچا تھا اوڈر پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں بھی مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا اور ایک موقع پر ہنڈر انڈیکس سات سو پوائنٹ کم ہو کر اکتالیس ہزار چار سو پوائنٹ پر ٹریڈ کرتے دیکھا گیا میکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں آج شام گرد شمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر گردیا میکمہ موسمیات کا مطابق شمال بشر کی بہیرہ عرب پر موجود ڈپریشن آج صبح کمزور پڑ گیا جو کمزور ہو کر واضح ہوا کے کم دباؤ میں تبدیل ہو گیا واضح ہوا کا کم دباؤ کراچی کے جنوب مغرب میں شمال بہیرہ عرب میں موجود ہے جبکہ ڈپریشن کے مرکز میں ہوا کی رفتار چالی سے پچاس کلومیٹر فی گھنٹا ہے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سسٹم مزید کمزور ہو کر ہوا کا کم دباؤ بن سکتا ہے اور سسٹم مزید کمزور ہو کر آمان کے ساحل کی جانب جانے کا امکان ہے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان گال انٹرنیشنل سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ہیں میچ میں تیسرے روز کا کھیل ختم ہو گیا پاکستان کی طرف سے محمد نواز اور یاسر شاہ کی تباکن بالنگ نے سری لنکا کے بیٹرز کو بہ آسانی کھیلنے نہیں دیا یاسر شاہ نے تین جبکہ محمد نواز نے پانچ کھلاڑیوں کو اٹھ کیا فاس بولر حسن علی نے اب تک ایک وکٹ حاصل کی انہوں نے مہیش تھکشانہ کو گیارہ رنز پر پویلین بھیجا تیسرے دن کے اختتام پر سری لنکا نے دوسری اننگز میں نو وکٹو کے نقصان پر تین سو انتیس رنز بنائے ہیں جبکہ دنیش چندی مل چھاسی اور پراہات جے سوریا چار رنز بنا کر کریس پر موجود ہیں سری لنکا کو پاکستان کے خلاف تین سو تین تیس رنز مجموعی برطری حاصل ہے